ان نے کہا اس کے شعر ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے دا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے تو ایک استاد جو بنوں میں پڑھا رہا تھا اس نے کہا کہ اللہ میں اکبار کو بنوں کے لوگوں کے ساتھ بڑی گہری باگستگی تھی انہوں نے پتہ تھا کہ یہ بیچارے بہت زیادہ کمزور ہیں لہذا اس نے کہا کہ خدا بندہ گان خدیل دی فبنی پشے خوار خوار گر دی بنوں میں خوار خوار پھر رہے ہیں انہوں نے پتہ تھا کہ یہ اس طرح بنوں میں پھرتے ہیں مارے 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 پھر رہے ہیں اس پاکستان سے تھی لاہوری چاہے تھے وہ لیڈر ہے تھے تانگیج بیٹھے تھے وہ جانے لگے تھے وہ تھے کہ تھے لونہ ہے اس نے اور وہ بنگالی آگ دے کہ آخنا چاہدے کہ میں یہاں اتروں گا اس نے آگ دے کہ یہاں ہم گرے گا تانگیوں نے آگ دے آپ کو ہم گرنے نہیں دے گا فکر نہ کریں کہتے ہیں نہیں یہاں ہم گرے گا سیدھا دوست آیا اچھا منو ایک دن آکھنے لگے اس نے تے میں نے مل کے کوئی منٹ کان دے جڑے نہ ہو بھی کیتے ہیں ملکل آ جاندہ میں بھی اس والد گئے ہوں شانہ مارک پاک دے اگے ہوتا کیا رہا اور انڈیا دے باڑا بڑا سی بھی چکر لگا کے آئے ہیں ایک دن منو آکھنے اے فیسیت میں پڑھنا ہوں کہ آدمی کو اس وقت تک شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ برسر اقتدار نہ ہو میں آگئے یار برسر اقتدار برسر روزگار برسر روزگار کو اس میں برسر اقتدار کرنی آٹھنی جب سے جب ہم نوی میں پروموٹ ہو گئے تو سارا نساب نائت کا چینج رس ہوتا تھا اور پرانی فیزکس کی وجہے مارڈرن فیزکس ہم نے جسے اردو میں طبیعات کہتے ہیں وہ انہوں نے رکھی طبیعات طبیعات نہیں طبیعات طبیعات تو میڈیسن سے مطالق ہو جائے گا طبیعات طبیعات اردو میں تھی اس میں تقریباً نائت کی جو طبیعات تھی یا دسویں کی جو تھی آخر میں انہوں نے کچھ ایک دو مختصر طور پر جو نیوکلئر جو رییکشنز ہوتے ہیں اس کی بہت مختصر تعرف دیا تھا اور وہ یہ تھا کہ ایک نیوکلئر جو رییکشن یا نیوکلئر جو پروسس ہے جو حمل ہے وہ فیشن کہلاتا ہے اور ایک فیوزن کہلاتا ہے فیشن کے اندر الیکٹران یہ مطلب ہے نیوکلئر جو ہے اس کو توڑ دیا جاتا ہے اور اسے اتنی انرجی ریلیز ہوتی ہے کہ اس سے ایٹم بم بنانے میں یہ مسئلہ استعمال ہوتا ہے اس کے لئے یورینیم کو ایک بہت تیز گھومانے والی مشین جسے سنٹریفیوج کہتے ہیں اس میں گھمایا جاتا ہے اس کے بعد یہ پراسس مکمل ہو جاتا ہے اس طرح پھر اس کے بعد فیوزن کا بھی انہوں نے بہت مقدر دکھر کیا فیوزن دو چیزوں کو ملانے کو کہتے ہیں فیوزن دو چیزوں کو ملانے کو کہتے ہیں اس کے بعد اس سے بھی وہ پہلا کیا ہے فیشن فیشن ایک چیز کو توڑنا توڑنا ف آئی ڈیول ایس آئی او این تو دو میرے کلاس فیلو تھے ایک کا نام تھا نادر شاہ اور دوسرا حبیب اللہ سادہ سے لڑکے تھے دونوں ایک دن میں ریسس میں سردیوں کے دن تھے میں بھی کھڑا تھا اور یہ بھی کھڑے تھے دریا کے کنارے باسکٹ بال کا ایک دو پول لگے ہوئے تھے جس کے قریب ہی لیٹرینز وغیرہ بھی تھی ہیں اس پول کے قریب جو پول سکول کے قریب تھا اس کے قریب یہ دونوں لڑکے کھڑے ہیں میرے دوست اب یہ میرے دوست بھی ہیں کلاس فیلو بھی ہیں اور مجھے کہنے لگے موں کو ایٹم بم بجھوڑا ہوں میں نے کہا ایٹم بم آپ کیسے بنائیں گے کہتے ہیں ایٹم بم فارمولا پر فیزکس کتاب طبیعت کتاب پشتہ اس کا فارمولا تو دیا ہو گیا ہے میں نے کہا صرف کہتا ہے کل ہم جائیں گے اس کا سامان دینے کے لیے پشاوڑ اچھا ٹھیک ہے میں بلکل نائت میں تھا لیکن میرے مجھے معلوم تھا جنرل نولیج میرا اس سے بہت زیادہ تھا ان سے کہ یہ ایٹم بم جو ہے ہیروشیما پر گرا تھا اور اس کے لیے یہ پروسس جو ہے بہت بڑا پروسس ہے یہ کہتے ہیں ناظر شاہ کےتے بنا رہا ہے باہرحال وہ دونوں ہستے رہے کہ جی نہیں ہم جائیں گے سامان میں وہ پھر مجھے باہر میں پتہ نہیں چلا کہ وہ گئے یا نہیں گئے اس نے کیا بنا میں نے باہر میں یاد بھی انہیں کرایا کہ آپ لوگ تو ایٹم بم بنانے لگے تھے ان کو یاد ہی نہیں رہا یہ سادگی کی مثال ہے یہ عام طور پر سٹوڈنٹ جو یعنی سکول لائف ہے اس میں بچے سائنس میں پڑھ لیتے ہیں نا کہ یہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح وہ پھر وہ تجربات کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتا تو نہیں ان سے وہ مطلب جس طرح میں میں نے پڑھا کے وہ لے آئے کیا وہ ریڈیو میں پہلے لگا کرتی تھی وہ لائیں اس کو سیل کے ساتھ لگائیں اور اس کو ارس بنائیں تو وہ ریڈیو بڑھتے ہیں ہاں اس کو سپیکر بنائیں ہاں وہ تو میں تو تجربت کر کر کے آ لیکن وہ نہیں بجھا ریڈ نہیں آپ نے بنایا تھا بنا تھا ایک آپ نے جو بلکل بچپن میں ایک چیز بنائی تھی وہ مجھے آج تک یاد ہے بچپن سے مراد ہم اس وقت ڈلی گیٹ میں رہتے تھے وہ تھا پین ہول کیمرہ ہاں پین ہول کیمرہ تھا پین ہول کیمرہ آپ نے بنایا ہے جی بنایا ہے وہ آگے پیچھے کر کے آگے پیچھے کر کے اس کا ایک پین ایک ہول لگا تھے ایک ہول تھا اور اس کے پیچھے ایک پیپر لگا دیتے ہیں بنایا ہے جی آپ نے تو باکس ہیوں والے کچھ ہاں یہ آپ نے کچھ زیادہ سے زیادہ آپ نے عمر چھے یا سات سال ہوگی وہ پر راتا نا میں نے پین ہول کیمرہ بنایا ہے جی واقعی سے وہ یاد آیا جی مجھے یاد آیا جی 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 نے دروازے میں رہتے تھے اور ایک پر جی جی نے لکھا تا جی آپ گھر بیٹھے فلم دیکھئے اور پروڑیکٹر مدوایا یہ پیفٹین روپیز کا یا ٹوٹی پائر روپیز کا یہ پھر انہوں نے پچیس روپیے جوڑ جاڑ کے جوڑ جاڑ کے پھر پروڑیکٹر مدوایا جی کے ساتھ ہم ریل بھی ریں گے اور وہ پھر ہم گھر میں گھر میں چلاتے تھے اچھا وہ تونوں عرب جمیل دلی درواز میں کچھ یادا ہے بالکل تو بہت چھوٹا ہے اہا میں چھوٹا تھا اوپر کی مندل میں ہم رہتے تھے نیچے آفس تھا اور ایک جھلک مجھے کراچی کلاس مارکیٹ کی بھی یاد ہے اندر آہ اندر وہ ٹانگوں کی سیٹیں پنتی تھی آہ میں اندر یاد ہے مجھے اتنا پتا ہے کہ میری مطلب ہے کہ اب بہت خراب ہو گی یہ یاد آش تو امی کے پاس ایک فیڈر تھا جو دونوں طرف سے بند ہوتا تھا دونوں طرف اوپن تھا دونوں طرف اس کے وہ لگتے تھے وہ لگتے تھے نپل نپل اور دوسری طرف دوسری طرف سٹاپر تو اس کو اثر میں آسانی سے دھویا جاتا تھا برش مارکے تو وہ یاد ہے مجھ سے چھوٹے جو بھی تھے یا تو بی بی اور یا سرما کیلئے یوز ہوتا ہوگا تو یہ وہ یاد ہے اور وہ تمہیں یاد ہے جو ہماری جمسائی تمہیں اٹھا کر لے جائے وہ نہیں یاد اچھا بلکل نہیں آتی لیکن وہ تو آتی تھی اور امی سے بابو سے تمہیں چھین کر لے جائے اچھا ہاں پھر کنگی امی کہہ کے باہل ور بنایا جائے اچھا 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 پھر لے آتی اچھا بابو آن ہاں گا اچھا 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 امی اچھا وہ بہت دفعہ بابو آن ہاں گا تو اس نے اچھا بی اور ماری اچھا اچھا تو زاہر روڑے بھی لے لی درد بارے تو امی کہنا چھنا اچھا اچھا پھر اس کے بعد سارے ہمارے بہن بھائیم امی کہتے ہیں لیکن میں بابو ہی کہتا رہا آپ بابو کہتے ہیں یہ ہمارے جو بڑے مامو اللہ تعالیٰ انہیں بب سے وہ بھی فوت ہو گئے اور مامی بھی فوت ہو گئی ہیں بلکہ ان کے دو بیٹے سداہت اور خالدیئے بھی فوت ہو گئے یہ سارے بہن بھائی اپنی امی کو ببو کہتے تھے یہ روارت تھا وہ زمانے میں کراچی مارکیٹ میں بہت عرصہ ہے کافی عرصہ ہے اور میں مطلبے جڑا پچھے مڑ کے آپڑے والدین دو دیکھنا ہوتا بہت سٹرگل بہت سٹرگل بہت سٹرگل بہت سٹرگل اور ایسی سٹرگل میں آپڑے پارے سوٹھنا ہوں تو میں ہی نہیں در سکتا دادا کا یہ تھا کہ دادا کا جو بینٹل کیلیور تھا وہ بہت ہائی تھا بہت ہائی لیول کے انسام سے اس کی میں مطلبے جیتا ہوں نا جیجی نے دی ایکسامل مجھے جیجی نے دی ہے وہ یہ ہے ان کے ہائی لیول ہونے کی انہوں نے کہا کہ جیجی نے کہ آغنگل بھی تو یہ پرائیویٹ فارمز کے اندر جاب کرتے تھے نا یہ جو آجی خیرمحمد ہو گیا اور یہ اس طرح کے دوسرے جو اور سلام نام کا ایک بندہ تھا نوشی رام وہ بھی اسی طرح کام کرتا تھا وہ تو کہیں کابل واول یا کہیں جا کر افغانی بیوی بھی لے آیا تھا اب اگر اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے لیکن دونوں کا جو آگے جو ہے مطلب سلام کی جو جو اولاد تھی جمیل جو ہے وہ باہر یہ لوگ گئے مطلب ہے وہ آوارہ ہو گئے ایک جمیل اور ایک وکیل گیا کراچی وہ وہاں پہ خوت ہو گیا اچھا جمیل باہر گیا باہر سے مراد باہر یہ ورک کرنے نا یہ کام کام کرنے ہیں بہت کچھ کم آیا اور سارا لٹا دیا پھر یہاں آیا تو یہاں یہ خوشحال کالوری میں ایک سکول ہے لڑکیوں کا وہاں پہ چھوکی دات لگ گیا جب انگل کی دعا کے لیے آیا تھا اللہ تعالیٰ محضر حصیب کرے تو جمیل کو میں نے سوچا میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو کہتے جی میں چھوکی دار ہوں گرل سکول کے اندر میں نے کہا اچھا اور اس کو پھر جب چند سال پہلے جمیل اب زندہ ہے میرے خیال سے چند سال پہلے تین چار سال پہلے میں کوئی کسی وجہ کسی کام سے نوشہ رہ گیا ہوں گا ابھی میرے خیال ہے کہ ہاں وہ اس طرح ہے کہ ابھی میرے خیال ہے بیبی بھپو ابھی اس گھر میں تھی جو کہ دادہ کا گھر تھا تو اس بادار میں پھر رہا تھا تو جمیل اس عمر میں بھی اس کے ہاتھ میں بھٹے تھا چوکین تھے میں نے اسے دادے زمانے میں میں تھوڑی بہت عربی سیکھ دلچسپی رکھتا تھا میں نے کہا ماں حادہ کہتا ہے حادہ بھٹے اس نے صحیح جواب دیا حادہ بھٹے رن اپنے لحاظ سے بھٹے کہتے ہیں نہیں نہیں حادہ بھٹے رن حادہ بھٹے رن کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ہے کہ جو ناؤن ہوتا ہے ناؤں ہے اس کے ان لگا دیا جاتا مطلب حادہ حادہ اگر کہیں کتاب ان تو تب بھی ٹھیک ہے اور حادہ کتاب کہیں تب بھی ٹھیک ہے تو وہ اس نے اس لحاظ سے ٹھیک ہے بھٹے رن کو بھٹے رن کہتے ہیں کوئی اور نام ہوگا میں نے خیال ہے کہ آہا اس کو بس یہ گب شب جانی رہے گی کبھی گبار السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی